اسلام علیکم میرے پاکستانیوں مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے نہ یہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں نہ یہ ہائی کورٹوں کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں یہ کس کو ہیں اور اس کے کون کروا رہا ہے یہ نواز شریف شاہب لندن سے بیٹھ کے کروا رہے ہیں سارا ان کو پتہ نہیں ہے وہ کم از کم دس سال ہو گئے یکے میں رہتے ان کو جمہوریت کا نہیں بھی پتا وہ اس ملک میں جمہوریت کتنی ہے ادھر ایک تو غریب آدمی کو بھی وہی حقوق کا جو عرب پتی کو بھی ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کیوں اندھر بیٹھ کے کروا رہے ہیں ایسی باتیں اور یہ جونسہ پچھلے ہفتے امران خان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے کیٹن ایپ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے سے میں نے تو ایسے کبھی پوری زندگی میں اپنا پاکستان میں دیکھا ہی نہیں اور کسی اور ملک میں بھی نہیں دیکھا کہ ایک آخر کار امران خان ایک ایکس پرائیم منسٹر تھا پاکستان کا اس کو ایسے ضلیل کر کے پکڑ کر لے گئی یہ پیرامیڈلیٹری پھر دیکھو اور اس کے بعد جو کیس انہوں نے ادھر لے گئے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ انلیگل تھی اس کو آریس کیا پھر اس نے اپنا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں ادھر جا کے اپنا کیسا رکھ روائیں پھر انہوں نے تین ججز نے امران خان کے حق میں اپنا پھر ان کو بیل کر دیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی جب بندیال صاحب نے پچھلے سال امران صاحب کی گورنمنٹ جب گرائی ہے باجوے کے ساتھ وہ یہ ہی تھے تابطہ یہ اپنا یہ نواز شریف کی پارٹی اور ادھر جون سے پیپل پارٹی اور پی ٹی ایم بہت خوش ہوئے کہ نکال دیا ان کو سلوٹ کرتے تھے اب جب وہ فیصلے امران خان کے حق نہیں وہ اپنا قانون کے حق فیصلے دے رہے ہیں تو وہ ان کو پھر بہت مرچے لگیں ہیں ایسے ہی دوسرے ہائی کورٹ پھر بڑی مرچے لگیں ہیں پھر وہ آپ دیکھیں ان کا پاکستان کا انکیرے منسٹر کتنی بہیودہ زمان اپنا زبان امران خان کے خلاف بولتا ہے اس کو کبھی کہتا ہے یہ فتنہ ہے فتنہ کیسے ہے فتنہ تو آپ بھی ہے جو آپ اتنی بہیودہ بات کرتے ہیں کس نے آپ کو پرائیم بنایا ہے انٹیرے منسٹر ایسے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے انٹیرے منسٹر پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ کوئی چھوٹی دنیا نہیں گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت بیستی ہو رہی ہے یوکے میں یو ایسے میں جرمنی میں اسٹریڈیا میں جپین چائنہ اسٹریڈیا اس لیے آپ کو اور یہ بی اویر ہو جائیں آپ کو آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو ایک آنا نہیں دینا ابھی دیکھو سلمان وہ امران خان کا بہت عزت کرتا ہے پرنس سلمان سعودی ریبیہ کا اور یو ای کے وہ بہت اس کے میند کرتے ہیں اور یہی بندہ تھا اس نے یہ صحیح بلکل کہتا ہے کہ 9-11 کے بعد پاکستان کو کچھ پوچھتا نہیں تھا ہر دنیا کا ملک کا تھا پاکستان دہشت گلد ملک ہے ایون کے بریٹیش پرائیب مینیسٹر ابھی کچھ سال پہلے ڈیویڈ کیمرون نے بھی کہا تھا کہ پاکستان لکس ٹو ویز پاکستان لکس ٹو ویز یہ بریٹیش پرائیب مینیسٹر ڈیویڈ کیمرون نے کہا ہے جب عبامہ تھا آپ کو پتا نہیں کہ اس کو اسامہ کو کیسے اٹھا کے لے گے اتنی بدبخت کمینی ہماری انٹیلیجنسی ان کو پتا ہی نہیں لگ رہا جائے کہ گھر سے اٹھا کے لے جائے گے پھر آپ باتیں کرتے ہیں ہم پاکستانی لوگ جون سے ساری آرمی کے خلاف نہیں ہیں سارے کوئی ہینڈ فول آف ججیز ججیز اور اپنا آرمی کے خلاف ہے جو جنرل ہیں آپ تو کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کو آپ ملونہ صاحب دیکھو اپنا جا کے ہائی کورٹ کے آگے سپریم کورٹ کے آگے جا کے پرٹیسٹ کرنے لگی ہیں اور اپنا ہائی کورٹ ہے آپ کا مجھے تو یہ سمجھیں آپ کدھر تکیر لیں ہیں پاکستان کو ٹوپ بڑا غرق کرنے لگے ہیں پاکستان کا کیوں فنا کرنے لگے ہیں پاکستان ہمارا نیبر ہندوستان ہس رہا ہے ہس رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کو کیا دوسری ملک نے تباہ کرنا خود ہی تباہ ہو رہے ہیں آپ کو دیکھو بندیال نے کہا تھا کہ بیٹھیں آپ بیٹھیں نہیں دیں وہ جان سید دیفنس منسٹر کے خواجہ حاصف آپ سارا تباہ لگاتے رہے ہیں مران کارکہ یہ کچھ نہیں ہونا کیا آپ کو ہے وہ سادھ رفیق اور دوسرے دس بہراج بندے ہیں آپ کے آپ کو کدھر بہننا ہو جائیں کدھر کوئی دنیا آپ کو گسرے نہیں دے گی ہم انگلنڈ نہیں گسرے دے گا امران نہیں گسرے دے گا آپ کو کدھر ٹیرورزم پر کرنا دے آپ امران خان کے پیچھے ایسی پڑے ہیں یہ بندہ ایک پوری دنیا میں یہ اس کو بہت اچھی عزت دیتے ہیں آپ کو کون جانتا ہے یہ اصول ایان صاحب کا انٹیلیو مانسٹر احسان عالا کو کون جانتا ہے компании کوئی نہیں جانتا ہے اس کو دوسرے ہے احسان کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے کرنئے اس کو احسان کو کون جانتا ہے اور آپ اس کی بتمیدی اس سے کبھی چھوڑیں اور آرمی کو بھی چاہیے نیا لڑکا جو رکھا ہے آئی ایس پی آر یہ کیا کہہ رہا ہے تو سعید اس کو بتا رہا ہے تو تجھے پتہ ہی نہیں تو تو پتہ نہیں کون ہے تم اور اپنا آسم تم بھی کوئی وہ اس کے داخل لے تو نیوٹل کہتے ہیں کیا نیوٹل ہو تم تمہیں دیکھو وہ کیا کر دیئے انہوں نے یہ ایک پاکستانی جذبہ ہے میرا بھی بہت جذبہ ہے میرا بھی خون کھول رہا ہے میرا بھی یہی میں ہی کہہ رہا ہوا کہ یہ ہیومن نیچر ہے فرانس میں دیکھو کیا ہویا تھا کوئی فرانس میں بھی امران کھانے جگہ کی گیا لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ تنگ بڑھ گئے آپ کی بکواسوں سے پاؤنڈ کو آپ نے بیڑا خرق کر دی گیا تین سو پچاس کا پاؤنڈ ہو گیا بلکہ تین سو ساٹھ کا ہو گیا ڈالر تین سو ہو گیا تین سو ربیہ کا جون سے پاکستانی اوورسیدوں نے ایک پراپٹی ہے بنائی ہے پاکستانی وہ لگے ٹکرے کی نہیں رہ گئی سارا پیسہ روڑ گیا ان کا کون انویس پاکستان میں کرے گا کوئی نہیں کرے گا یہ ٹنو کرے گا آپ ایسے ہی مر جائیں گے اور لوگوں کو بروہ رہے ہیں اور غریب لوگ غریب ہو رہے ہیں شوہر لٹیرے جون سے کو امیر ہو رہے ہیں اور پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ اب سپریم کون نے اس کے حق میں دیا ہے ہائی کون نے اس کے حق میں دیا ہے آپ کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے تو یار آپ مانتے ہیں کس کو ہیں آپ بنانا ربابلک بن گئے ہیں اس کا مطلب قانون ہی کوئی نہیں پاکستان میں کیا آپ چاہتے ہیں پاکستان کا دو بیس بائیس ترئیس کلور آدمی تنگ بڑھ گئے آپ کی بکواسوں سے آپ کا مفتا فورن منسٹر ایجانس افرائے فنیس منسٹر تھا وہ آپ کی اتنی بستی کر رہا ہے لندن میں آگے وہ کہتا ہے پچاسی منسٹر کیوں انہوں نے رکھی رہی ہے وہ آپ کا تواہ لگا رہا ہے در آکے آپ بند کریں بکواس آپ کمپرومائز کریں امران خان کے ساتھ اور کچھ کریں ملک کا یہ اپنی جون سے ہے ڈیفرنسی اس کو سیپرٹ کریں فر گاڈ سیکھ فر پاکستان فر پیپلی پاکستان ڈانٹ ڈڈریک دس کنٹی انٹو سیبل وار جانتو سیکھ فر پاکستان